موسیقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی لیگی رہنمارانہ مشہود نے ایک بار پھر دعویٰ کر دیا کہتے ہیں عوام کو کارکردگی کا مظاہرہ کر کے دکھائیں گے معاشی آشاری مصبت سمت میں گامزن ہیں معشت کی بضبوطی دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی سوال اٹھایا کہ کیا آجزہ و سزا کا نظام ملک سیاستدانوں کے لیے ہے موسیقی موسیقی الیکشن کمیشن کا آزاد ارکان کی وابستگی سرٹیفیکیٹس اور بیان حلفی کا سخت سکروٹنی کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم اور متعلقہ ونگز کو ہدایات جاری کر دی سکروٹنی ٹیم کو کہا گیا کہ آزاد ارکان کے بیان حلفی پر دستخط کی سخت سکروٹنی کی جائے عاغذات نامزدگی پر دستخط اور بیان حلفی کے دستخط سے متعلق سکروٹنی کی جائے جن آزاد ارکان کے دستخط مطابقت نہ رکھتے ہوں تو ان کا وابستگی فارم قبول نہ کیا جائے الیکشن کمیشن نے اکتالیس آزاد ارکان کے کاغذات نامزدگی فارم مگوالیے اسکروٹنی ٹیم آزاد ارکان کے بیان حلفی اور دستخط سے متعلق ریپورٹ کمیشن کو پیش کرے گی چیف الیکشن کمیشنر اور ممبرانت کے خلاف سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں شکایت دائر شکایت حلیم عادل شیخ جسٹس ریٹائر نوار الحق قریشی اور شبیر احمد نے دائر کی درخواست میں لکھا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان آئینی دمیداری ادا کرنے میں ناکام رہے چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان تحریک انصاف کے منڈیٹ اور عدالتی فیصلوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان میں کنڈکٹ کے منتقب ہوئے الیکشن کمیشن نے سیاسی طور پر تائنات بیوروکریسی کو آرو اور ڈی آرو تائنات کیا چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کے اقدامات سے بارہ کروڑ سے زائد ووٹرز متاثر ہوئے ملکی صورتحال سیاسی انتشار کا شکار معاشی اشاری تنظری کی طرف جا رہی ہیں مفتی تکی عثمانی کہتے ہیں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں آئیم ایف کی غلامی کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے سود کے نظام کو اللہ نے جنگ قرار دیا تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں دنیا میں انقلاب حکومت نہیں عوام کے ذریعاتے ہیں ہم ابھی تک سیاسی نظام کی بہتر اور اچھی قیادت کے انتظار میں ہیں ہر الیکشن میں دھانلی کے نارے بلند ہوتے ہیں اور پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے تاجر برادری مضبوط ہو تو سیاست کو بھی درست پر مجبور کر سکتی ہے مہنگی بجلی نے عام شہریوں کے ساتھ کاروباری طبقے کو بھی لپیٹ میں لے لیا فیصلہ بات میں مہنگی بجلی کے باعث بیٹشیٹ اور طولیہ بنانے والے 110 کارخانے بد کارخانے کو انتالے لگنے سے 30 ہزار سے زیادہ مزدور بے روزگار سنتکار کہتے ہیں مہنگی بجلی کے باعث انڈسٹری چلانا ممکن نہیں رہا مہنگائی اور ٹیکسس کی یہی صورتحال رہی تو کارخانوں کو مستقل تالے لگانے پڑ جائیں گے موجودہ بجلی اور گیس کے نرخوں پر فیکٹریاں نہیں چلائی جا سکتی اتنی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی تو ہم کیسے دنیا کا مقابلہ کریں گے کراچی میں صدر کارٹی جوہر علی کندھاری نے پریس کانفرنس میں کہا بجلی کے نرخ ٹیکس اور کپیسٹی چارجز نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے ہم دس عرب روپے صرف ان آئی پی پیس کو دیتے ہیں جن کی پرفارمنس زیرو ہے چوبیس کروڑ عوام کو بچانا ہے یہ چالیس آئی پی پیس کو حکومت فیصلہ کرے دوسری جانب چیمبر آف کامرس فیصلہ بات کے عودے دار آئی پی پیس والے تحفظہ دور نہ ہونے پر پھٹ پڑے کہا آئی پی پیس پاکستان کے عوام کے لیے معاشی پھندہ بن چکا ہے آئی پی پیس کو انیس سو چرانوے کو یہاں لیا گیا اب ہماری آنے والی نسلیں خامیہ سا بھکتیں گی حکومت بجلی کے مزید پیداواری منصوبے لگانے کے پروگرام سے پیچھے ہٹنے لگی زیر تعمیر پاند بجلی منصوبے پہلی ترجیح قرار دے دیئے بجلی کا نیا ترسلی نظام بچھانا اور خرابیاں دور کرنا دوسری ترجیح قرار ذرائع کے مطابق زیر تعمیر پاند بجلی منصوبوں کے علاوہ تھرمل ذرائع سے کوئی نیا منصوبہ نہیں لگے گا حکومت بجلی کی پیداواری صلاحیت تو اسی منصوبے پر عمل دراوت روٹنے کا امکان زیر تعمیر پاند بجلی منصوبوں سے مستقل میں بجلی کی طلب پوری ہو جائے گی ایک طرف بھاری بلوں کی بھرمار دوسری طرف لوڈ شیڑنگ کی یرگار ملک بھر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڑنگ سے شہریوں کا براحال پویٹا شہر میں دس سے بارہ گھنٹے تک بجلی بہن رہنے لگی گزہستہ روز شدید بارش کے باعث بارکھان اور رکھنی کے درمیان 132 کیوی کا ٹاور گر گیا بارکھان اور کوہلو گریڈی سٹیشن کو بجلی کی فراہمی موطل کیسکو ترجمان کے مطابق کل راہ تک ٹاور کی تنصیب کے بعد بجلی کی فراہمی شروع ہو جائے گی کراچی پشاور اور لاہور میں بھی بجلی کی علانی اور غیر علانیہ بندش جاری ملک بھر میں مہنگائی کے کاریوار جاری روز ورابہ استعمال ہونے والی اشیاء کی خریداری جیبوں پر بھاری چولے ٹھٹنے پڑھنے سے گھروں میں پاکا کشی سبزی پھل دالیں گوشت کھانا خواہ بن گیا کپڑے جھوتے اور پلاسٹک کا سامان بھی مہلا ہو گیا الیکٹرونک اشیاء کی قیمتیں سن کر بھی شہری کانوں کو ہاتھ لگانے لگے کاسمیکٹکس کا سامان بھی مہنگا ہو گیا حکومت ریلیف کے بجائے تکلیف نہ دے مہنگائی کے مارے شہریوں کی حکومت سے دہائی